کوئی چپ جسٹس ہے انہوں نے پھر ایک سو موٹو ایکشن لیا تو اب کی بار پی ڈی ایم اس کے مخالفت میں ہے اور پی ٹی آئی اس کو ہیرو قرار دے رہے ہیں شاباش دے رہے ہیں اور اس کے فیصلے کو ویلکم کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے اس لڑائی نے ملک میں ایک عیینی بہران پیدا کیا ہے اور اب بات ایک بار پھر بالکل وئی ہے کہ میرا جج زندہ باد اور تمہارا جج مردہ باد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک تو ایسا نہیں چلے گا ادارے متنازع ہو رہے ہیں اور وہ مقامات بھی جن کی طرف لوگ مشکل میں دیکھتے تھے وہ بھی متنازع بنائے گئے تو یہی کارنامہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا ہے جنہوں نے کسی ادارے کو نہیں چوڑا اور ہر ادارے کو تقسیم کیا آپس میں لڑایا یوانوں میں بھی لڑائیاں ہیں عدالتوں میں بھی لڑائیاں ہیں اور افسوس یہ ہے کہ یہ آپس میں دنگا پساد اور دسپک ریبان ہونے کا محور اور موضوع نہ غربت کا خاتمہ ہے نہ مینگائی کا خاتمہ ہے نہ بے روزگاری کا خاتمہ ہے نہ غریب انسان کا مسئلہ ہے نہ بجلی کا نہ پانی کا نہ گیس کا مپادات ہی اس کا محور اور مرکز ہے یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ قانون کا منشاہ یہی اطاع ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو لیکن خود سپریم کورٹ کے ایڈوائس پر صدر پاکستان نے جو ڈیٹ دیا وہ بھی نوے دن کی اس حد کو پار کیا اس میں اور چودے دن کا اضافہ کیا ورنہ نوے دین بنتے تھے سولہ اپریل لیکن اس نے بھی سولہ اپریل کی تاریخ دینی کے بجائے تیس اپریل دیا اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے چھودے دنوں کے بجائے کئے مہینے اس میں اضافہ کیا اب مسئلہ یہی ہے کہ حل کیا ہے لڑنا دس پہ گریبان رہنا اور جس طرح سپریم کورٹ میں ریمارکس دے گئے کہ سیاسی ٹمپریچر بہت ہائی ہے اس ٹمپریچر کو اور ہائی کرنا اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے جماعت اسلامی سمجھتی ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل ڈائلاغ ہے اگر پھر پوچھے کہ اس کے بعد کیا حل ہے تو پھر ڈائلاغ اور اس کے بعد پھر کیا حل ہے تو پھر بھی ڈائلاغ آخر نلسل منڈیلا اور ڈیکلاک نے بھی بہت ساری لڑائیاں لڑی سال ہا سال آپس میں لڑتے رہے لیکن بالاخر ڈائلاغ اور مذاکرات ہی کے نتیجے میں اس ملک کا مسئلہ حل ہوا لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں لانا چھول دیا ہے غمی شادی چھول دیا ہے ایک زہریلی پورائزیشن ہے اور اس کا سو فیصد نقصان غریب عوام کا اور مظلوم پاکستان کا ہے ملک سے باہر جتنی بھی ورسیس پاکستانی ہیں وہ بھی اپنے ملک کے بارے میں بہت زیادہ فکرمند ہے کہ ہمارے اس ملک کا کیا بنے گا لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں دنیا نے چاند اور چاند سے مریخ کی طرف جانا شروع کیا ہے ہمارے قریب بنگلہ دیش میں ایک بگ سیٹی بہت بڑا شہر ٹکسٹائل سیٹی انہوں نے افتتا کیا ساری دنیا کو حیران کیا خود انڈیا میں نئے نئے اجادات ہو رہے ہیں لیکن ہم ہی ہیں کہ ہم چوٹے چوٹے مسائل میں ایسے علج گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے معیشت بھی تباہ ہو گئی اس کی وجہ سے غریب آدمی کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تو جماعت اسلامی نے پیسلک کیا ہے کہ ہم تمام سیاسی سٹیک ہولڈر کے ساتھ رابطہ کریں گے اس لیے کہ سٹیک ہولڈر کے آپس کے بیٹنے ہی سے مسائل حل ہوں گے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے والے تمام سیاسی جماعت آپس میں بیٹھ کر ایک متفقہ تاریخ پر اتفاق کر لے اور الیکشن سے پہلے الیکشن کے لیے ضابطے پر اتفاق کر لے یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا سیاست کے مسائل عدالتوں میں حل نہیں ہو سکتے ہیں سیاستدان ہی اپنے مسائل حل کرتے ہیں اس لیے جماعت اسلامی ان تمام سیاسی جماعتوں کو افر بھی کر رہی ہے رابطہ بھی کر رہی ہے اور منصورہ اسم زبانی کے لیے تیار بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہی نکتہ ہے الیکشن کب ہو تو اس پر سب کا اتفاق کرنا یہ ازہد ضروری ہے میرے محترم بھائیو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو انارکی سے بچانا ہے ملک کو خانہ جنگی سے بچانا ہے ملک کو مزید تباہی اور معاشی بربادی سے بچانا ہے تو واحد راستہ یہی ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے عوام ہی ملک کے اصل وارث ہے عوام ہی درست پیسالہ کر سکتے ہیں ان پارٹیوں نے لوگوں کو مایوس کیا ان کو بار بار منڈیٹ بھی ملا مسائل حل نہیں کیے اب پھر مسائل کا حل نہ مارشاللہ ہے نہ صدارتی نظام ہے نہ کوٹ کے اندر یہ مسائل ہو سکتے ہیں مسائل کا حل صرف عوام کے پاس ہے سیاستدانوں کا یہی فرض ہے کہ ایک تاریخ پر متفق ہو کر عوام کو مقع دے کہ وہ اپنی لیے نئی حکومت کا اور نئی قیادت کا چناؤں کر سکے اس کے لیے خود پیڈیم کو بھی قربانی دینا چاہیے اس کے لیے پیپلس پارٹی کو بھی قربانی دینا چاہیے اور آپ خود طے کر لے کہ ذاتی مفادات اہم ہیں یا ملک بچانا عام ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک رہے گا تو سیاست رہے گی ملک رہے گا تو جمہوریت ہوگی ملک رہے گا تو ہم سب اپنا اپنا کام کر سکیں گے لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپس کے ان جگلوں کی وجہ سے یہ ملک شام اور لیبیا بنایا گیا تو تاریخ میں ہم ہی ذمہ دار ہوں گے وہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کے چونچہ اور دوسرے کے دم یہی امن ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی سیاست دان آپس میں لڑتے ہیں اس کے نتیجے میں خیر برامت نہیں ہوتا ہے تو یہ کبھی ایوب خان کی صورت میں کبھی زیاؤل حق کی صورت میں اور کبھی پرویز مشرب کی صورت میں کوئی جرنیل ہی آتا ہے تو اگر یہ سیاست دان نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی تیسرا پریق آ کر آپ کو عزیز ہم وطنوں کے لقف سے پکارے کہ حالات بہت خراب ہیں اور اب ہمارا آنا ناگزیر ہے تو راستہ یہی ہے کہ ایک پلیٹ پارم جماعت اسلامی مہیا کر رہی ہے کر سکتی ہے اس کے لئے ہم سب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں میں اس لئے سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات بد سے بدتر ہونے کی بجائے ہمیں ایک کنسنسیس کی طرف لے جانے کا ایک مشترکہ کوشش کرنا چاہیے محترم صاحبی حضرات اس پریس کانپرنس میں میں بلوچستان کی بات کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر گوادر کی بات کرنا چاہتا ہوں بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور مادنیات سے مالا مال صوبہ ہے اور گوادر بلوچستان سے سب سے اہم شہر ہے اور حساس شہر ہے سارے دنیا کے نظرے اب گوادر ہی پر ہے اور خوشحال پاکستان کا ایک زمانت ہے خوشحال گوادر لیکن افسوس یہی ہے کہ اتنے اہم شہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ محروم ہیں نہ وہاں پانی لوگوں کو مل رہا ہے نہ روزگار ہے اور جو روزگار تا بھی تو وہاں ٹرالر ماپیا نے آ کر وہاں کے مچیروں کو بے دخل کیا مولانا حدیت الرامان صاحب نے وہاں کے لوگوں کی قیادت کی دو بار انہوں نے طویل عرصے کی درنی دیئے پھر حکومت نے مجبور ہو کر ایک معاہدہ بھی کیا لیکن حکومت نے اس معاہدے پر عمل کرنی کی وجہے خود ہی مولانا حدیت الرامان کو گریب تار کیا ان کے ساتھی ان پر نو سو سے زیادہ مقدمات دائر کیے اور اب مولانا حدیت الرامان صاحب جیل میں ہیں گزشتہ دنوں ایک عدالت نے باقی لوگوں کی کیسز تو ختم کیے لیکن جیسا ہی حدیت الرامان صاحب کا مرحلہ پیش آیا جتنے گواہان تھے وہ بھی پیش ہو گئے ان کے بیادات میں زبردست تزادات تھی جو میڈیکل رپورٹ اور گواہوں کے بیانات تھی اس میں بھی تزادات اور عام آدمی بھی سمجھنے لگا کہ یہ بالکل ایک فضول کیس ہے اور ایک جالی کیس ہے حدیت الرامان صاحب پر ڈالا گیا ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ اب یہ قانون نے گریب تار نہیں کیا ہے بلوچستان کی حکومت نے اور وہاں کے اداروں نے مولانا حدیت الرامان کو جیل میں ڈالا ہے ہم حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ گواہدر کے لوگ اکیلے نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں اگر مولانا حدیت الرامان کو رہان نہیں کیا گیا تو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی یکم مئی سے خود میں گواہدر جاؤں گا ادھر سب سے بڑا اور عظیم احتجاجی جلسہ پروگرام ہوگا اور اس کے ساتھ یک جہتی کی طور پر یکم مئی میں مولانا حدیت الرامان کے ساتھ گواہدر کے عوام کے ساتھ وہاں کے مزدوروں اور مچہروں کے ساتھ یک جہتی کے طور پر پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی احتجاج ہوگا اور مظاہری ہوں گے ریلیا ہوں گے ہم نے مناسب سمجھا کہ جب مقامی عدالت وہاں کے انتظامیاں اور اداروں کے پریشر میں آ کر ان کو رہا کرنے پر راضی نہیں ہے اور ایک جالی کیس میں ہمارے بھائی کو جیل میں ڈالا ہے تو ہم نے سپریم کورٹ بھی جانے کا پیسہ لکیا ہم انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کو بھی جا رہے ہیں اپنا کیس وہاں بھی پیش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تعالی یکم مئی کو گوادر کے مقام پر ایک عظمشان احتجاجی جلسے سے اپنے احتجاجی تحریک کا آغاز بھی کریں گے اس لئے میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا عدی ترامان صاحب کو رہا کریں اور گوادر کے عوام کو سنیں ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدہ پر عمل درامت ہو اور لاٹی گولی کے سرکار نہیں چلتی ہے میں ان تمام اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم نے سنبھالا دیا ہے بلوچستان بلوچ عوام کا ہے بلوچستان کو امن کے زورت ہے بلوچستان کو خوشحالی کے زورت ہے بلوچستان کو انصاب کے زورت ہے اور بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو جو نعمتی دی ہے مادینیات دی ہے وہ ان کے خود مالک ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ زور زورتستی کی بنیاد پر آپ کسی کو نہیں جکا سکتے بلوچ عوام غیرتمن عوام ہیں ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں اس لئے ان لوگوں کو انصاب دو ان لوگوں کو ان کا حق دو اور اگر آپ حق نہیں دے سکتے تو پھر یہ علاقہ مزید انتشار کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے ذمہ داری آپ پر آئید ہوگی بلوچستان کے لوگ سی پیک کے خلاف نہیں ہیں مولانا عدی ترامان اور ان کے ساتھی سی پیک کے خلاف نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک پروگرام کامیاب ہو لیکن اس کامیابی میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے گوادر کے لوگوں کو بھی حصہ ملے بلوچستان کے لوگوں کو بھی حق ملے اس خوشی میں اس بہار میں ان کو بھی کچھ خوشبو ملے اس لیے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی نے توے کیا ہے کہ یکم تاریخ سے ہم گوادر ہی سے اپنے احتجاج کا آغاز کریں گے اور ہم اپنے کیس کو سپرکیٹ بھی لے جا رہے ہیں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین پی ٹی آئی کے جو قائدین آئے تھے وہ موجودہ حالات میں جماعت اسلامی کے موقف کو سمجھنا چاہتے تھے اور ہم نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور اس پر تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کر لے اور اس کے لیے پیڈیم کو بھی قربانی دینا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی قربانی دینا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈر کو مل کر ایک تاریخ پر اتفاق کرنا چاہیے مہین صاحب میں نے وضاعت تو کر لی کہ ہم سب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور رابطوں ہی کے نتیجے میں راستہ نکلے گا جو پارلمنٹ کے اندر جماعتیں انہی سے رابطہ ہم کریں گے اور کل ہم نے یہ ترے کیا ہے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے پروگرام دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہی راستہ ملتا ہے ویسے ہی انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں یہ جو نائنٹی سیون سے بھی بدتر صورتحال بنے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک سیاسی بہران ضرور تھا لیکن معاشی بہران ایسا نہیں تھا اور عینی بہران بھی نہیں تھا اب ہر بہران نے سر اٹھایا ہے اور یہی ان لوگوں کے تحفے ہیں جو عوام کو دے رہے ہیں اگل اللہ عمل بھی یہی ہوگا ہم ڈائلاغ پر یقین لگتے ہیں رابطے کریں گے سیاسی رواداری اور ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے کہ ہم نے کوشش کی عوام کے خاطر پاکستان کے خاطر اس ملک کے خاطر لیکن یہ لوگ اپنی مفادات کے عصیر ہے اور اپنے دائرے سے باہر سوچنے اور نکلنے کے لئے تیار نہیں ہے اب ہم عوام کے پاس آئے ہیں اس لئے عوام ہی اصل وارث ہے اور ہم جائیں گے بھی عوام کی طرف دیکھیں یہ جو دوسعے میں حکومت ختم ہوئی ہے یہ تو کسی اور نے ختم نہیں کیا خود پی ٹی آئی نے اپنی حکومت ختم کی اور اپنی اسمبلیوں کو ختم کیا اب دوبارہ کہتے ہیں کہ انہیں اسمبلیوں میں دوبارہ آنا ہے جہاں پہلے موجود تھے اور وہی حکومتیں ہمیں دوبارہ دیا جائے تو پہلے ان کے ساتھ تھے تو ہم اس لئے کہتے ہیں کہ اب دو اسمبلیوں میں الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اب چار صبح میں الیکشن ہونا جائی اور مرکز میں بھی الیکشن ہو تاکہ ایک یونی فارم طریقے سے قوم آگے بڑھے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے ہاتھ میں بھی ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے اور اداروں نے تو یہی کیا نا پہلے پی ٹی آئی کو لایا پھر پی ڈی ام کو لایا اور اس حد تک ملک کو خراب کیا اور یہ سیچویشن تو انہی کی ان ڈیسیجن کے وجہ سے ہے کہ اب ہم پی ٹی آئی کو لا رہے ہیں اب ہم پیپل پارٹی کو لا رہے ہیں اب ہم پی ڈی ام کو لا رہے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ الیکشن کمیشن کی مداخلت نہ ہو تاکہ ملک آگے بڑھے دیکھئے یہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے ان کا موقف تو یہ ہے کہ ہمارا ساتھ دے اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے اگر آپ غیر جانبدار رہتے ہیں تو آپ جان اور ہیں پی ڈی ام والی بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دے اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آپ محب وطن نہیں ہیں جماعت اسلامی کا موقف بالکل مختلف ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا ساتھ نہ دے آپ غیر جانبدار رہے اس لئے کہ آپ کسی ایک پارٹی کا بن جائیں گے تو خود آپ خراب ہو جائیں گے آپ متنازعہ بن جائیں گے آپ پر لوگ تفسریں کریں گے آپ کے خلاف لوگ تکاریر کریں گے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری اوپر بات بھی نہ ہو تفسرہ بھی نہ ہو اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پر تفسرہ ہو تو پھر غیر جانبدار رہے جرنیلوں نے جو حلف اٹھایا ہے آئین کا اس حلف میں یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ساتھ دوں گا میں پی ڈی ایم کا ساتھ دوں گا میں پی پل پارٹی کا ساتھ دوں گا وہ حلف یہی ہے کہ میں پاکستان کا ساتھ دوں گا اور پاکستان کی قوم نے میری اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے میں اس کو ادا کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ اسی طرف جائیں ایمان تقوی اور جہاد کی سبیل اللہ جو ان کا ماتو ہے اس کا قوم پر اس کا بڑا احسان ہوگا بجائے اس کے کہ وہ کبھی پی ڈی ایم کو سنبھالے کبھی پی ٹی آئی کو سنبھالے اس سنبھالنے سنبھالنے میں وہ خود خراب ہو گئے رہیل صاحب اب دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز جب خود ایک پیچ پہ نہیں رہے تو اس سے تو خود سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے اس کی وقت بھی ختم ہو گئی اگر اس سارے انہیں پہلے مرحلے میں یہ فل کورٹ بلاتے اور ایک فیصلہ قوم کے سامنے رکھتے تو آپ دیکھتے کہ پوری قوم اس فیصلے کے ساتھ کڑے ہو جاتی لیکن جب وہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں نو تو ججز تھے اور رہتے رہ کے اب صرف تین رہ گئے اس کی وجہ سے خود وہاں بھی ایک تنازعہ پیدا ہو گیا میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ حل اب عوام کے پاس ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک الیکشن ڈیٹ پر اتفاق کر لے تاکہ عوام اپنے لئے نئی حکومت کا نئی قیادت کا چناؤ کر لے ہر علقے کے لئے ہم نے امیدوار کا چناؤ بھی کیا ہے ایک انقلابی منشور بھی پیش کیا ہے رابطہ عوام بھی کر رہے ہیں اور ابھی ہم دستک مہم بھی شروع کر رہے ہیں اور عوام کو شعور دے رہے ہیں کہ پیپل پارٹی پی ڈی امو اور پی ٹی آئی یہی ہے جو آپ کے سامنے ہیں یہ غربت یہ مہنگائی یہ بے روزگاری یہ عالمی سطح پر تنہائی اور پاکستان کے رسوائی یہ ہاتھوں میں آئیم اپ اور وڑ بینک کے ہتکڑیاں یہ ان تین پارٹیوں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈالی ہے اب متبادل جماعت اسلامی ہے اگر آپ ایک خوشحال پاکستان کرپشن پری پاکستان کلین اور گرین پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں ان کی وجہے آپ عدل اور قانون کی اکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کا ساتھ دے ہم کرپشن پری بھی ہے ہم منظم بھی ہے ہم حقیقی جمہوری جماعت بھی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس دن ادار غیر جانبدار ہو گئے وہی دن ہوگا جماعت اسلامی کے آگے آنے کا اور جہاں جہاں انہوں نے یہ کام کیا ہے وہاں لوگ جماعت اسلامی کی طرف آ رہے ہیں رانا کامران صاحب جی ہمارے ذہن میں تاریخ بھی ہے لیکن پہلے ہم حرابطے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ول معلوم ہو کہ کیا وہ آپ اس میں بیٹنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی اداروں کے کہنے کی بجائے یا کسی جج کے کہنے کی بجائے اگر آپ ایک پولٹیکل پارٹی کے کہنے پر آپ اس میں بیٹ جائیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ باوے قار راستہ ہے ضرور جائیں گے ہمارے وفود جائیں گے سب سے ملیں گے انشاءاللہ آخری دی آخری ہے جزا کرنا چاہتے ہیں جزا کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ جی